السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ہیریئر سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو جی سی یونیورسٹی کے حوالے سے ہے اور جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سنننٹس لو ہیں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں مختلف سوالات ہیں اور انتہائی کام کی ویڈیو ہے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے دو منٹ آپ دے دیجئے تاکہ آپ کو تمام باتیں بالکل کلیر سمجھا جائیں پہلا سوال جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ سائکالوجی کا کیا ہوگا ایڈیوکیشن والوں کا کیا ہوگا وہ کیمیسٹری فیزیکس دس اینڈ ایٹ پہلی بات تو یہ کہ میں نے پراپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جرنل اینٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یہ یہ ایک جرنل ہوتا ہے جس کو آپ سب نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پراپر میں نے ویڈیو بھی جو ہے وہ لگائی بھی ہے اور اس کی ویڈیو کے انڈ پر میں نے اس ویڈیو کا لنک دوبارہ سے دے دیا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے وہ پیپر نہیں دیکھا ہوا تو جو اینٹری ٹیسٹ میں آپ کو آنا ہے اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جرنل ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ بچے پوچھ رہی ہیں کہ انیلیٹکل ریزنگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم کہاں سے تیار کریں تو دیکھیں جو انیلیٹکل ریزنگ ہوتی ہے وہ آپ کا جرنل نالیج ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھ کر اس کو کس طرح سے بک کر رہے ہیں تو اس لیے وہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ آپ کو پیپر آپ دیکھ لیں جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اور اس کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ لکھیں انیلیٹکل ریزنگ قویسٹنز گوگل پہ لکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا تو اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں نیکس سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ جو پاکستان افیرز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑے دیکھیں آپ کو پاکستان کی مشہور چیزوں کا پتا ہونا چاہیے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار پاکستان کا کیپیٹل ہے اسلام آباد اب پنجاب کا بھی ایک کیپیٹل ہے ایک کے پیٹل کا بھی کیپیٹل ہے ایک سندھ کا بھی کیپیٹل ہے میں آپ کو اندازہ دے رہا ہوں جیسے سندھ کا کیپیٹل ہے کراچی پنجاب کا کیپیٹل ہے لاہور اس کے بعد کیپی کے اس کا کیپیٹل ہے پشاور اور کوئٹا جو ہے وہ بلوچستان کا یہ چیزیں جرنل ہوتی ہیں پاکستان کے چیفہ فارمی سٹاف کون ہیں پاکستان کے صدر کون ہیں وزیراعظم کون ہیں کونسی پارٹی حکومت میں ہیں پاکستان میں کتنے دریاں ہیں نہرے ہیں بڑی کونسی ہے پاکستان میں کتنے ڈیم ہیں بڑا ڈیم کونسا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ جنرل افیرز ہیں یہ آپ کو پتاؤنی چاہیے اس کے بعد میں جو سب سے آخری بات ہے یہ بات کر کے ویڈیو کلوز کر دوں گا کہ جو ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ والے ہیں ان کا ٹیسٹ الگ سے ہوگا یہ جنرل ٹیسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیزائننگ اور آرٹ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے یعنی آپ کا آرٹ یا ڈیزائننگ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے لیے جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی پروائیڈ نہیں کرتی you have to bring it on تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی before your entry test وہ تمام چیزیں آپ کلیک کر لیں تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو کر دوں گا تیسرا یہ ہے کہ جو ٹیسٹ کی دیٹ سے پہلے میریٹ لسٹ آئے گی نا اس میں پتا چلے گا کہ آپ کا نام کس ٹائم میں آیا ہے تو لہٰذا تب تک آپ ویٹ کریں patience رکھیں اور اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے رکھیں تاکہ اگر آپ کا میریٹ لسٹ میں نام آئے تو آپ very next day یونیورسٹی چلان جمع کروا کے آئیں تو انشاءاللہ تعالی I wish you very good luck for your entry test کچھ دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا اور جنہوں نے apply نہیں کیا before 23rd of September apply کر لیں with all your documents next video میں آپ سے ملاقات کروں گا ایک نئے topic کے ساتھ جو کہ جیسی سے relate ہو سکتا ہے یا کسی اور یونیورسٹی سے یا کسی اور topic سے انشاءاللہ تعالی تب تک ویٹ کیجئے گا چینل کو اگر نہیں ہے تو subscribe کر دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ